بسم اللہ الرحمن الرحیم سب پاکستانیوں کو عید مبارک ہوں میرے موزد سامنے میرے عزیز عمدرم آپ کو بہت دیگل بارک ہوں تو آپ کو میں نے کہا عید کے تحفے بھی یاد دلات ہو جو امد وقت کی طرف سے دیئے گئے اسی عید کا جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ سینٹ چیرمن نے لی آئے سینٹ چیرمن نے جو وہ چھپکے چھپکے طرف سائن لے کے بل پاس کروا لیا سینٹ سے کہ ان کو جو کروڑ روپے کی نا تنخواب ملے گی تنخواب عبادکاری ملے گی آٹ ملازم ملیں گے اور چار سکیورٹی گارڈ ملیں گے ان کو رہنے کے لیے حالی شاہ نے گھر دیا جائے گا ان کے علاوہ ان کا جو تی ای ڈی بنایا جائے گا یعنی کہ جو فیول دوسرے ملے کرے ہیں مغیر ان کے آنے جانے پر بھی جو ان کو ذہمت ہوگی ان ذہمت کی بھی اس کو جو ہے وہ تواف دیے جائیں گے یعنی کہ اس کو جو ہے وہ پیسے دیے جائیں گے مختصری کے پہلے تفاہ بتا دیا جو سر تفاہ بتاتا ہوں کہ ہمارے صدر نو ملکت جناب آرف علیہ وہ حج کی سعادت تحاصل کرنے گئے ہیں اور پوری قوم کے لیے دعاں بانگٹے گئے ہیں پورے خاندان کے ساتھ پورے سرکاری خرچیں پر جو ہے صدر نو ملکت جو ہے حج کی سعادت تحاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور بھی بہت سارے بزراء مشیر یہ سارے جو ہے سرطہ حج پچھے ہیں ہمارے لئے دعا کرنے گئے ہو کہ اللہ کرے گئے آئیے میں فیضہ ممان جائے ہم جو لوگ ہیں دو توفر تو ہمیں یہ مل چکے ہیں تیسرا توفر جو ساکھ ڈا ساتھ ہے تو انہوں نے چار سال جو ہے وطن سے دور گزارے مگر یہاں آکے وطن عزیز سے ان چار سالوں کی تنخالی میرے خائل میں جو میرے ذراء بتاتے ہیں تو سیونٹی فائیو جو ہے روڈ تقریباً بنتے ہیں انہوں نے آکے تنخالی یہاں پر جو اس ملک میں نہیں تھے اس وقت اس غریب ملک سے یہ اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں عید کی وجہ سے بیسے وہ نہیں دیتے منی بجیٹ بھی پیش کر دیا اس پر ٹیکسز لگا دیے اب ایک ازار پر ہم ساڑھے تین سو سے چار سو رو پر ٹیکس دیتے یہ بھی آپ کے لئے عید کا توفہ ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو ہی کا توفہ دیں گے ہم یہ نہیں کہ حکومت وقت دیں گے کہ آسولی ذرداری اور نواز شریف کی جو ہے لندن میں ملاقات ہو گئے اور سب معاملات تہے پا گئے کے جو سورسز بتا رہے ہیں کہ وزیرزم بلاول موٹو ذرداری صدر پاکستان جو ہے وہ نوازلی کاؤکا اس طرح سپیک ہے اس کو ہم کو جو ہے بغیر ووٹو کے ایڈوانس میں پہلے ہی یہ چیزیں دے دی گئی ہے کہ یہی آپ کا مقدر ہے اسی پہ آپ جو ہے وہ خوش رہے اور اسی پہ آپ کو گزار کرنا ہے اس کے علاوہ عید پہ جو جانور کی قیمتیں ہیں وہ آسپان سے باتیں کہہئے اور خود دو نوش کی چیزیں جو ہیں ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں کیونکہ عید ہے یہ بھی عوام کیلئے توفہ میں جائے گا پوری پاکستانی قوم کو اس حکومت وقت کی طرف سے دی گئی سب عزت مبارک کو اور یہ عزت ہے اسی عید کا توفہ ہے پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں اس سے بدترین دن میں نے کبھی نہیں دیکھے خود خواجہ عاصف کہہ رہے ہیں کہ ستر پرسن یہ حکومتی بہت میں بیٹھا ہمارا وزیر خارجہ دفاع بول رہا ہے تو خود سوچیں یہ تو سرکاری آداد و شمار ہے میں کہتا ہوں کہ خواجہ صاحب آپ سیونٹی پرسن کہہ رہے ہیں مگر یہ جو پاکستان کی تعداد ہے ایٹی فائی پرسن جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتے ہیں یہ توفہ بھی عید کے لئے ہمیں قبول دیں تو ان تکلیف دل لموں کے ساتھ میں لوگا اجازت اور پھر ملے گی کسی اور وی لاکھ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ تب تک تلی اپنا آپ نے آس پاس کا بہت خیال رکھے گا اور ہم اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ وقت عزیز کو قائم اور دائم رکھے اللہ حافظ